بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ پاک نے اسے قوے کے ذریعے بائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا اسی موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے باگ جانے کی ترغیب دی کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے چنانچہ اس نے قابیل سے کہا اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے تجھے قتل کر ڈالیں گے تو یہاں سے باگ جا قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی پھر شیطان نے اسے پتھر سے بدھ بنانے کا طریقہ سکھا دیا یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بدھ پرستی شروع کر دی دنیا میں قتل و غارت حسد و فساد اور بدھ پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا اسی لیے حضرت آدم کو حابیل کی موت کا بہت دکھ ہوا حابیل پر حضرت آدم کو پورا بروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ کے دین کو آگے بڑھائے گا بہت سی روایات میں ہیں کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی کہ قابیل کو اس بات کے بارے میں مکمل طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وسال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ ہوگا اسی حسد کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں بائی کا قتل ہوا حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ بہت ہی اداس رہنے لگیں ماں اور باپ دونوں بیٹے کی یاد میں کئی کی دن روتے رہتے حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے اے اللہ پاک مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پہلانے میں میری مدد کرے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک اور پرہزگار نکلا اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا اس لڑکے کے جنم پر حضرت امہ حوہ اور حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم کی عمر ایک سو تین سال کے قریب تھی شیس کے عربی زبان میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے ملتے جلتے تھے حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام بہت ہی محبت کیا کرتے اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیس علیہ السلام بڑے ہو کر بہت ہی نیک اور والد کے نقشے قدم پر چلیں گے اس لئے حضرت آدم جہاں بھی جاتے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ وہ بڑے ہو کر ہر برے اور اچھے کام کی پہچان کر سکیں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو درس و تدریس اور واضح تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھا دیئے ان کو دن رات کی گڑیوں کی پہچان کروائی انہی اقات میں ہونے والی عبادتوں میں علم دیا اس کے علاوہ طفان نوم اور بے شمار دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا رہا وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے جاتے حضرت امہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا دوسرا شیطان کے ہاتھوں گمرا ہو چکا تھا اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی بہتری کی توقع تھی جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر نو سو ساٹھ سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت شیز علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیز علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے عظیم منصب سے فیضیاب فرمایا اور انہیں بے شمار اولاد سے نوازا حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددکار ثابت ہوئی وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتے روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں پر سو صحیفے اور چار کتابیں نازل فرمائی تھی اور انہی سو صحیفوں میں سے پچاس صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے کیونکہ قرآن پاک میں جن پچیس انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت شیث علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی بسر کر دی عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین اختیار کی لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی حضرت شیث علیہ السلام اپنے بائی کے کفر و شرک میں مطلع ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ میرا بائی شیطان کا پیروکار کیوں بنا اس کو اللہ کی عبادت کرنے اور نیک عمل کرنے کی طرف لانے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہے لیکن قابیل نے اپنے باپ آدم علیہ السلام اور حبیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی روایات میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں کیونکہ حابیل تو اپنے بائی قابیل کے ہاتھوں بیس سال کی عمر میں ہی قتل کر دیے گئے اس لیے ان کی کوئی اولاد نہ تھی جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی اور اللہ کی نافرمانی کی اور کفر پر گامزن تھی جسے اللہ فاتنے طفانے نو میں تباہ و برباد کیا حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیت کیا کرتے کہ اچھے انسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے اللہ کو ایک مانے اپنے بادشاہ کے اصولوں پر عمل کرے کفر و شرک سے دور رہے رشتدار اور ہمسائیوں کے حقوق ادا کرے غریبوں کی مدد کرے غصے پر خابو رکھے لوگوں کے دکتر میں شریک ہو مسئیبت کے وقت صبر اور تحمل سے کام لے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وسال کا وقت پاس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بٹا لیا اس کو نصیت فرمائی کہ تم میرے وسال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤگے تم تقوی اختیار کرنا تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد پر درود و سلام پڑھتے رہنا کیونکہ جب میرے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے ارش پر حضرت محمد کے نام لکھا دیکھا تھا جب میرے جسم میں جان ڈار کر مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا تو میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد کے نام لکھا ہوا دیکھا تھا میرے بیٹے تم بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصرت کے ساتھ درود و سلام کرنا قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپوٹ کر دیئے انوش کے بعد ان کا ولی احد کینن بنا اور اس کے بعد کینن کا فرزند محلائل ان کا جانشین بنا اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ سات ولایتوں کے بادشاہ بنیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایہ کر کے شہروں اور قلوں کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے ابلیس اور اس کے لشکروں اور جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادیوں سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دکیل دیا ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا وہ لوگوں کو واض بھی فرماتے تھے ان کی بادشاہی چالیس سال رہی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی مشہور اکوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت عدری صلی اللہ اسلام تھے جنہیں حضرت شیع صلی اللہ اسلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا حضرت شیع صلی اللہ اسلام کی وفات نو سو بارہ برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منصوب مزارات تین مختلف مقامات نمبر ای غزہ نمبر دو عراق کے شہر موسل اور نمبر تین عیودیہ بھارت میں ہیں انہی دینوں میں سے کسی میں حضرت شیع صلی اللہ اسلام مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے موسل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا بعض روایات کے مطابق حضرت شیع صلی اللہ اسلام کا مکہ مقرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپوردے خاک کیے گئے جبکہ خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت شیع صلی اللہ اسلام کا مزار لبنان کے گاؤں شیش نبی میں ہے جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے تیروی صدوی عیسویں اور بعد میں آنے والے عرب جگرافیہی دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیع صلی اللہ اسلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقعہ ایک گاؤں بشیس میں تھا بشیس دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیع صلی اللہ اسلام انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل کی مارز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر عباد ہو گیا تھا لیکن آج بھی یہاں تین کونوں والا مینار حضرت شیع صلی اللہ اسلام کے مزار پر قائم ہے